معرم کا مہین آتا ہے ان کے ہاتھوں میں دھول کا دنک آ جاتا ہے اور نچا نچا کے کدا کدا کے سوچتے ہیں کہ سب سے بڑے حسینی ہم ہیں سب سے بڑی محبت کرنے والے ہم ہیں میرا ایک جملہ سنو بہت کٹھن جملہ ہے بہت کروا جملہ ہے تم دو طریقے سے بچا رہے ہیں یا تو اس لیے بجا رہے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے بچانا شریعت میں جائز ہے یا پھر اس لیے بجا رہے ہیں کہ یہ بجانا سواب ہے تو سنو کوئی مائکران نہیں بتا سکتا شریعت میں بول بجانا کئی سے کئی تک جائز نہیں ہے اور یہ تو محبت ہے اگر دھول کے ساتھ تم قرآن پڑھو گے وہ بھی جائز نہیں ہوگی تم دھول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی اگر قرآن نماز عبادت جب دھول کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو تمہاری محبت کہاں سے قبول ہوگی محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے عداوت مجھے بتاؤ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے یہ حسین کی برسی ہوتی ہے حسین کی شہادت ہے حسین کی برسی ہے اسی برسی پہ معرم ہوتا ہے تم دھول بجاتے ہو بولو ہمارے گھروں میں کیا لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا ہے کسی کی ماں کا بھی انتقال ہوتا ہے کسی کے باپ کا بھی انتقال ہوتا ہے کسی کے دادا کا بھی انتقال ہوتا ہے کسی کی نانی کا بھی انتقال ہوتا ہے ارے مجھے بتاؤ دھولی سی بھی اگر ہمیں حیرت ہے دھولہ سبی ماں اگر ہمارا جگ جگانا ہے تو بول ہماری ماں کا انتقال باپ کا انتقال دادا کا انتقال نانا کا انتقال بتا کہ تُو نے کبھی اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجایا بول دسلے میں ڈھول بجایا بول چالیس میں ڈھول بجایا بول برسی میں ڈھول بجایا ارے جب سواب ہے تو کیوں نہیں ڈھول بجایا بجا سواب ہے تو بجا اگر تُو نے ڈھول بجایا تو پروسی کہیں گے کتنا بڑا نالائک بیٹا ہے ارے باپ کے مرنے پر ڈھول بجا رہا باپ کی برسی پر ڈھول بجا رہا محلے والے کہیں گے کتنا بڑا نالائک ہے پاپ کی برسی پہ پوری پستی کہے گی کتنا بڑا نالائک ہے اگر تمہارے یہاں پر کوئی دوسرا بھول لے کر کے آ جائے کہ میں تمہارے باپ کی برسی پہ ڈھول بجاؤں گا بھول بجاؤں گا کہو کیوں اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں تو تم ناراض ہو جاؤ گے تمہاری ماں ناراض تمہارے باپ ناراض پورا خاندان ناراض تو یاد رکھو حسین پاک کا مرتبے والے ہیں کہ ان کا مرتبہ نہیں ہے کیا اللہ سمجھ اس دول کے سارے اقتار میرا حسین اکیلا اقتار جب تم اپنے ماں آپ کے نہیں بجا سکتے تو حسین کی برسی پہ ڈھول تمہیں بجانے کا حق کس نے دے دیا تمہیں کونسی اقدام میں پڑا ہے کونسی حدیث میں پڑا ہے بولو تمہیں دول بجانے کا حق کہاں سے آیا ذرا بتاؤ تمہیں دول بجانے کا یہ سنماں کس نے دیا یہ کوئی محبت نہیں ہے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر خلق بولو تو یہ مجھے پکڑ لیں تاکہ میری صلاح ہو جائے ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا تم نے حسین کی برسی پہ ڈھول بجایا تو حسین کی ماں فاطمہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گی حسین کے باپ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حسین کے بھائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حسین کے نانا کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حسین کے دادا کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حسین کی نانی ابھی تم سے راضی نہیں ہوں گے اور سنو دعویٰ سنو جس سے حسین کے نانہ ناراض خلا کی قسم اس سے اللہ بھی ناراض جس سے نبی ناراض اس سے خدا بھی ناراض اور سنو جس سے خدا ناراض نبی ناراض وہ کتنی نمازیں پڑے کتنی روزیں رکھے کتنی ذکات دے کتنی حج کرے کتنی جلسے کرے کتنی مہتی لکھے کتنی رنگ نر کرے میں تو یہ کہتا ہوں مسجد میں پلے پلے مر جائے خانہ تابہ کا غنات پکڑ کے چون چون کے مر جائے خدا کی قسم نبی ناراض خدا ناراض اس کی نمازیں بیکار اس کی روزیں بیکار اس کی زکاة بیکار اس کا حق بیکار اس کی دنیا بیکار اس کی آخرت